موسیقی پوری محقل پہ چادر تنی نور کی نور بھیلا ہوا آج کی رات ہے رحمتوں برکتوں مقفرت کی رات آگئی شہر بھر میں شب قدر مذہبی عقیدت و حترام سے منائی جا رہی ہے کرونا کے باعث مساجد میں محدود اجتماعات گھروں میں عبادت کا احتمام حکومت ٹرانسپورٹرز نے ڈیڈ لوگ ختمی کل سے پبلک ٹرانسپورٹ چلے گی موٹر ویپر ایک سیٹ چھوڑ کر مسافر بٹھانے پر اتفاق جی ٹی روڈ پر قرائے میں ریایت ملے گی سیٹ نہیں چھوڑی جائے پنجاب حکومت نے تاب ان کیا ٹرانسپورٹ چلا کر مسافروں کو آسانیہ فراہم کریں گے اسمت اللہ نیازی کہتے ہیں تمام مسائل سے آہا کر دیا حکومت مسائل کو سنجیدہ لے عوام کے مفاد میں ٹرانسپورٹ کھولنے کا فیصلہ کیا عوام کو آسانی دینے کے لیے کوشہ ہیں وزیر اعلیٰ کی صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ سے گفتگو کہا مسافروں کی حفاظت اولین ترجیح ہے پبلک ٹرانسپورٹ جو ایک انڈسٹری کا درجہ رکھتی ہے اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے اس کو معاشی بدحالی کی طرف لے کر جایا گیا ہے حکومت نے پبلک ٹرانسپورٹ کو دیوار کے ساتھ لگا دیا چیرمن رکشہ یونین مجید غوری اور ٹرانسپورٹس برس پڑے مجید غوری کا ٹوکن ٹیکس ایک سال کے لیے ختم کرنے کا مطالبہ پبلک ٹرانسپورٹ سے مطالبہ فیصلہ نہ ہو سکا ریل گاڑی ٹریک پر آگئی لاہور ریلویس ٹیشن سے خصوصی ٹرینز چل پڑی کرونا کی ایس او پیس پر مکمل عمل درامت کیا گیا تیت کی خریداری کی چہ شہریوں نے کرونا کی ایس او پیس کو دیا بھلا شہر کے بازاروں میں بلا کا رش خاتین اور مرد بچوں کو بھی ساتھ لے آئے وائرس کی تیزی سے پھیلنے کا خطرہ کرونا کے سیزن میں شہریوں کی جم کر خریداری لاہور میں بچوں اور خواتین عید شاپنگ میں سب سے آگے عید تک اٹھائی سرب بیس کروڑ تک کی خریداری کا امکان صدر آزم کلوت مارکٹ اور نئی میر کا مارکٹ کا دورہ شہریوں میں فیس ماسک سینٹائزر تقسین نئی میر کا کہنا ہے عوام کا آگاہی فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے ظلہ انتظامیہ ایس او پیس پر عمل درامت کرانے کے لیے متحر کسسٹنٹ کمیشنر شالی مارکہ جلو موڑ بازار کا دورہ دکانوں پر ایس او پیس کی عمل درامت کا جائزہ متعدد دکانے سینٹ مارکٹ کے ساتھ بینکس کے باہر بھی عوام کی لمبی کتاریں شہریوں نے کرونا ایس او پیس کی دھجیاں اڑا دیں نادرہ آفیس کے باہر بھی شدید رش شہریوں کا جمع غفیر لگا رہا کرونا کے وار تیز پی ٹی آئی کی ایم پی اے وارث کی زد میں آ کر جان بہت شاہین رزا تین روز میں وہ اسپتال میں زہر علاج رہی شاہین رزا شگر ہائپرٹینشن کے مرض میں مبتلا تھی سمارٹ لوگ ڈاؤن میں کرونا اپے سے باہر صوبے میں مزید سینکڑو نئے کیسے سامنے آگئے پنجاب میں مریضوں کی تعداد سولہ ہزار چھے سو پچاسی ہو گئی لاہور میں تین سو ارسٹھ نئے مریض مطالعہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا کرونا ٹیسٹ نیگٹیو آ چکا ہے میں اپنے تمام دوستوں کا اپنے تمام فیمڈی میمبرز کا اپنے ووٹرز کا سپورٹرز کا اور اپنے چانے والوں کا شکر گزاروں جنہوں نے میرے لئے دن رات دعائیں کی ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسیملی کا کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا دوست محمد مزاری نے سیلف آئیسولیشن کا دورانیہ مکمل کر دیا ڈیپٹی سپیکر کا دعاؤں پر اپنے دوست احباب کا شکریہ ہسپٹل والوں نے بی بی کو کرونا کا مریض کراٹ دیا پرائیوٹ لیپ نے ٹیسٹ منفی آ گیا شہری دادرسی کے لیے ہائی کورٹ پہنچ گیا چیس جسٹس اور عالی حکام سے نوٹس لینے کی اپنی الڈی اے انصاف ویب اور موبائل پورٹل لانچ وزیراعلا کی تقریب میں خصوصی شرکت الڈی اے ملازمین کی جانب سے کرونا فنڈ کے لیے ستائیس لاکھ اٹھتر ہزار کا چیک پیش وزیراعظم نے دانشمندانہ فیصلے کر کے عوام کو خطرے سے نکالا وزیر اطلاعات پنجاب ریاض الہسن جوہان کا کہنا ہے عمران خان ورلڈ اکنومک فورم کے اجلاس میں کرونا صورتحال پر بات کریں گے شہباز شریف کا کرونا کا شکار سینئر سیاستدان حاجی غلام بلور سے ٹیلی فانک رابطہ رہنما کی خیریت دریافت کی غلام احمد بلور نے خیریت دریافت کرنے پر شہباز شریف کا شکریہ دا کیا الڈیو ایم سی اگاہی فانڈیشن اور وارٹر ایٹ بھی کرونا کے خلاف متحرک سینیٹری ورکرز میں حفاظتی سامان تقسیم ایم ڈی الڈیو ایم سی بولے ورکرز کی حفاظت ادارے کی ذمہ داری ہے گورنر کی زیرے صدارت پنجاب آبیپاک کتھارٹی کے بورٹ کا اچلاس پی سی ون کی باقاعدہ منظوری دی دی رولز کے معاملے پر بھی بحث آئندہ اچلاس میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا وزیر سیحت یاسمین راشد کی زیرے صدارت اچلاس پروونشل پولیسی بورٹ کے لیے ممبران کے چناوں کی عمل کا جائزہ ممبران کی وزیر سیحت کو سرچ اینڈ نومینیشن کمیٹی کے لیے تجاویز پیش وزیر قانون کی زیرے صدارت اچلاس ملتان زلعی کچہری کی توسیح کے لیے مطلوبہ رازی کی نشاندہی کا جائزہ راجہ بشارت کہتے ہیں حکومت اپنے منصوبے جلد مکمل کرے گی سینئر صوبائی وزیر سے ایم این اے شاکت علی بھٹی مہدی حسن بھٹی کی ملاقات سیاسی امور پر تبادلہ خیال سبائی وزیر سنت سے جی ایم فاطمہ فرٹلائزر گروپ محمد اخطر کی ملاقات اہم امور پر تبادلہ خیال اسلم اقوال کا کہنا ہے کہ پنجاب کو سرمایہ کاری کا مرکز بنائیں گے نیب لاہور کا ایت کے موقع پر اہم اقدام قیدیوں کے لیے ہائی ٹی کا انتظام کیا جائے گا نیب حوالات میں زیر حراست ملزمان کو جذبہ غیر سغالی کے تحت گلدستے دینے کا فیصلہ تفریحی پارکس کی وندش ہائی کورٹ میں چیلنج عدالت حکومتی ایس او پیس کے تحت پارکس کھولنے کا حکم دے نیجی تفریحی پارکس کی تنظیم کی دار درخواست میں استدار لاہور ہائی کورٹ میں اید الفطر کے بعد مقدمات کی سماعت کے لیے جارجس روستر میں ترمیم روستر میں ایک ڈیویجن 34 سنگل بینچس شامل عدالتوں میں سماجی فاصلے کا خیال رکھا جائے گا عید کی خوشیوں کو دوبالہ کرنے کے لیے پی آئی اے کا تحفہ اندروں نے ملک پروازوں پر سامان کی حد 35 کلو کر دی مسافر عید پر چھٹیوں کے دوران زیادہ سامان لے جا سکیں گے وزیر تعلیم نے بک سیریس انفینٹ میتھمیٹکس پر پابندی لگا دی کہا سیریس پنجاب ٹیکس بک بورٹ سے منظور شدہ نہیں مراد راست نے کہا کتابوں میں ممنوع مواد موجود تھا کورٹ لکپت پولس کا دویات لے کر جانے والے شہری پر مبینہ تشک دیں اہلکاروں نے تلاشی کے بہانے روکا پیسے نہ دینے پر سیرپ توڑ دیے شہری کا الزام حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ آئی جی کی زیر ستارت اچلاس پولس رہیگرز کی اپیرڈیشن نئی گاڑیوں کی تقسیم کے امور کا جائزہ ڈی آئی جی ٹیلی اینڈ ٹرانسپورٹ اکبر ناصر خان ایس ایس پیٹ ایم ٹی کی بریسنگ باغوان پورا پولس کا شراف روشوں کے خلاف کریک ڈاؤن گھر میں شراب بنانے والے تین ملزمان گرفتا ملزمان کے قبضے سے چھے سو چالیس لٹر شراب برام مقدمہ درج فاروق آباد بیتیز رفتار موٹر سائیکل اور رکشن میں تصادم حادثے کے نتیجے میں تین افراد شدید زخمی زخمیوں کو طبیعی امداد کے لیے ڈیسٹرک ہیڈکوارٹرز ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا سی سی پیو لاہور کا احسن اختا مٹھائیس مستحق پولس حلکاروں میں مالی امداد کے چیک تقسیم ظلف اقار حمید کہتے ہیں محکمے میں اچھی ڈیوٹی پر انعامات اور غفلت پر سزائیں دی جا رہی ہیں بہترین کارکردگی کا انعام لاہور پولس کے چالیس آفیسز اور حلکاروں میں تاریفی اسناد اور کیش انعامات تقسیم ڈی آئی جی سیکیورٹی محبوب رشید نے انعامات تقسیم کیے محکمہ بلدیات پنجاب میں بھرتیاں مزید اکیانویں آفیسرز پنجاب لوکل گورنمنٹ سروس میں شامل نئے آفیسرز کو میٹروپولٹن مینسپل اور تحصیل کی سطح پر تائنات کیا گیا پنجاب فوڈ آتھارٹی انیکشن مختلف علاقوں میں کارروائیاں ایک لاکھ تیس ہزار لیٹر دودھ بہا دیا ناکس مسالے گوشت دالیں گھی تلف جالی کولڈرنز بنانے والی فیکٹری سیل لڈی اے سٹی پلوٹس کے ڈیولپمنٹ چارجز کا معاملہ چارجز کی وضوری کے لیے پندرہ جون تک توسی پلوٹ مالکان پندرہ جون تک پہلی قصد بغیر جرمانہ جمع کرا سکیں گے لاہور ڈیولپمنٹ آتھارٹی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف انیکشن گولبرگ ایم بلوک میں حکام کی کارروائی قوانین کی خلاف ورزی پر زیر تعمیر عمارت کو مسمار کر دیا مونسون سے قبل باسا کی تیاریاں آخری مراحل میں ڈی ایم ڈی آپریشنز اسلم خان نیازی کا چھوٹا راوی ڈرین کا دورہ حکام نے اس لٹنگ کے حوالے سے بریفنگ دی صوبائی وزیر ایکسائز انٹ ایکسیشن حافظ ممتاز احمد کا سندس فانڈیشن کا دورہ تیلسیمیا ہیموفیل یا اور بلڈ کینسر میں مبتلا بچوں سے ملاقات کی صوبائی وزیر نے تہائف تقسیم کیے سپیریئر گروپ اورل خدمت فانڈیشن کے اشتراک سے ضرورت مندوں میں راشن تقسیم سپیریئر یونیورسٹی رایوینڈ کیمپس میں تین سو موسیخ خاندانوں میں راشن تقسیم اسٹریلیا کا مجھے ٹور میں میرا نام آیا دومیسٹک میں پرفارمنس ہوئی تو اسٹریلیا میں بھی میرا وما پیچ ہے تو اچھا گیا اس کے بعد اتنا مطلبی تیچی پرفارمنس نہیں تھی پاکستان کی طرف سے زیادہ سے زیادہ پرفارمنس دوں اور سی کو پرموٹ کر کے میں بی کیٹاگری میں آؤں اسٹریلیا کے اگینس میرا ڈیبی ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی اور ملک کے لیے اچھی کارکردگی دکھانا چاہتے ہیں کومی کرکٹرز کا پی سی بی پوڈکیسٹ میں سینٹر کانٹریکٹ پر اظہار خیال نسیم شاہ، حارس راوک اور شاہین آفریدی ایک کیٹیگری برقرار رکھنے کے لیے پر از موسیقی